دوستو اس وقت میں موجود ہوں چولستان کے اندر اور یہاں پر میرے ہاتھ کے اندر جو آپ سانپ دیکھ رہے ہیں ان کو انگلیش کے اندر سندھ آل ہیڈیڈ سنے کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کو سندھ لونگ نوزڈ سینڈ سنے کہتے ہیں ان کا جو سائنٹفک نیم ہے وہ ہے لائٹو رنکس پیراڈوکسس ان کا جو لوکل نام ہے وہ ہے سندھی ستالی مار ستالی اصل میں جو موچیوں کے پاس وہ سوہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ جوتیاں جو ہوتی ہیں ان کو سیتے ہیں سلائی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے آگے سے جو تھوٹنی ہوتی ہے وہ اس سوہ کی طرح نکیلی ہوتی ہے اس وجہ سے اسے ستالی مار یعنی مار کا مطلب سانپ ہوتا ہے ستالی مار سانپ کہتے ہیں جو آل ہیڈڈ ہے آل بھی انگلیش کے اندر جو ہے سوہ کو ہی کہتے ہیں اس وجہ سے آل ہیڈڈ اسے کہتے ہیں اس کا جو سائنٹفک نیم ہے اس کے اندر جو ورڈ پیراڈوکسس ہے وہ اصل میں پیراڈوکس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ٹائپ لوکیلٹی ہے یعنی کہ سب سے پہلے اسے کہاں سے دریافت کیا گیا تھا اس کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہے یعنی اس کا ڈیٹا لوسٹ ہو گیا تھا یا پھر سائنٹسٹ کو صحیح طریقے سے ابھی نہیں پتا کہ سب سے پہلے یہ کس سیریہ سے یعنی پاکستان سے یا انڈیا سے کہاں سے یہ رپورٹ ہوا تھا تو اس وجہ سے اسے جو سائنٹفک نیم ہے اس کے اندر پیراڈوکس ڈال دیا گیا تھا کہ اگر ہم سائز کی بات کریں تو میکسیمم یہ والا سامب جو ہے سولہ انچ لمبا ہو سکتا ہے اس سے لمبا یہ والا سامب جو ہے آج تک رپورٹ نہیں ہوا دوستو اگر ہم اس کی ڈسٹیبیوشن کی بات کریں تو یہ والا سامب جو ہے صرف انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے پاکستان کے اندر یہ والا سامب جو ہے تینوں سہراؤں کے اندر پایا جاتا ہے موسٹلی اگر ہم بات کریں تو سندھ کے اندر سہرائے تھر کے اندر پایا جاتا ہے اس کے علاوہ چولستان کے اندر پایا جاتا ہے کچھ علاقوں کے اندر تھل میں بھی یہ پایا جاتا ہے اس کے ہیبیٹیٹ کی بات کریں تو سہرا کے اندر جو پیور ریت ہوتی ہے جہاں پر اور وہاں پہ جھاڑیاں وغیرہ ہوں وہاں رہنا پسند کرتا ہے انڈے دینے کے لیے یہ والا صاحب جو ہے جہاں پہ پتھر پڑے ہوں سہرا کے اندر یا پھر جہاں پہ جھاڑیاں ہوں وہاں پر مجود سراخوں کے اندر دیتا ہے دوستو اگر ہم اس کے بیہیوئر کی بات کریں تو جیسے ہی یہ کسی انسان کو اپنی طرف آتا دیکھتا ہے تو فوراں سے جو ہے بھاگ جانے کو ترجیح دیتا ہے لیکن اگر کوئی انسان اس کو پکڑنے کی کوشی کرے تو پہلی کوشش کے اندر یہ والا صاحب جو ہے تھوڑی سی ہسنگ کرتا ہے یعنی کہ سیٹی کی آواز نکالتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر مزید تھوڑا سا تنگ کریں تو جلدی سے جو ہے اپنی باڈی کو گول گیند کی طرح بنا لیتا ہے اور اپنے ہیڈ کو تھوڑا سا اس کے باڈی کے بلوں کے اندر چھپا لیتا ہے تھوڑا مزید تنگ کریں تو اپنی ٹیل جو ہے اس کو جیسے ریٹلز نے گھوماتا ہے یا تھوڑا سا ہلاتا ہے اس طریقے سے اپنی ٹیل کو بھی ہلاتا ہے جیسے ہی تھوڑا سا موقع پا کر یعنی کہ فیل کرتا ہے کہ ابھی جو انسان جو ہے میرے سے تھوڑا دور ہو گیا یا تھریٹ نہیں ہے تو جلدی سے یہ فرار ہو جاتا ہے دوستو اگر ہم اس کے زہر کی بات کریں تو اس ساپ کے اندر کسی بھی قسم کا وینم یعنی کہ زہر نہیں ہوتا یہ والا ساپ جو ہے اگر آپ کو بائٹ بھی کر لیتا ہے تو اس سے جو ہے کیونکہ یہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کی باڈی پر زخم بھی نہیں بنتا اور اس سے کسی بھی قسم کے سمٹم بھی ظاہر نہیں ہوتے اور کسی بھی قسم کا جو ہے خطرناک اثرات بھی نہیں ہوتے تو اس وجہ سے یہ والا ساپ جو ہے مکمل طور پر غیر زریلہ ہے تو اگر آپ اپنے علاقے کے اندر یہ والا ساپ دیکھتے ہیں تو انہیں مارنے سے گریز کریں تو دوستو یہ والا ساپ جو ہے رات کے وقت ایکٹیو ہوتا ہے اور صبح کے وقت جھاڑیوں کے نیچے اور پتھروں وغیرہ کے نیچے یا ریت کے اندر آرام کرتا ہے تو ہم نے اسے رات کے اندر ہی پکڑا تھا لیکن رات کے وقت اس کی ویڈیو بنانا مشکل تھا کیونکہ لائٹ کا پرابر انتظام نہیں تھا اس وجہ سے ہم نے ارلی مورننگ جو ہے اس کی ویڈیو بنائی ہے اور ابھی ہم ان کو ازاد کر دیتے ہیں تو یہ میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ اپنی منزل کی طرف چلے جائیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ جا رہے ہیں تو اب باقی کی زندگی جو ہے اپنی یہ اپنے نیچرل محول کے اندر جی لیں گے تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایسی سامپوں کی مزید انفرمیشن سے بڑی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہمارا چینل